موسیقی جو ہے یہ گبرڈیسٹوہ بیڈیکل سائنس ہے میں اس کا سربراہ ہوں میں فاؤنڈر ممبر بھی ہوں فاؤنڈر سے میں نے فاؤنڈیشن میں نے اس کی رکھی اور اس میں بیسک ہیل سے لے کے اور سیکنڈری ہیل ترشری ہیل اسپیشلائز سرس میں ہم لے کے آئے ہیں یہ فائے کہ ایک سا اقزاب پول ہے جو پاکستان کو آپ کو اویبل نہیں ملے گا لیکن میں کہتا ہوں انٹرنیشنل بھی نہیں ملے گا جہاں بی ایچ او ہو پھر رویل سینٹر ہو پھر تارکہ ہاسپیٹل ہو پھر ہماری ہاسپیٹل ڈسٹرکہ ٹائپ ہاسپیٹل ہو اس کے بعد لیور ٹرانسپرانٹ ہو کنی ٹرانسپرانٹ ہو کارڈک سرجری ہو آتھو بیٹک سرجری ہو جنرلائز میڈیسن ہو اور یہ ساری چیزیں میرے اس ہمارے اسٹیوٹ میں اویلپ لیں اور جو پیشنٹ آئے گا اس کو کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا جو چیز ڈائیگنوز رہے وہ اس کا ڈائیگنوز ہو جائے گا جو اسپیشلیٹی کے بیواری ہوگی وہ ڈاکٹر دیکھ لے گا اور یہ ایک بدن پرمیس سے کہیں دور دور نہیں ہے اسی ایک ہی چیز میں ایک ہی باؤنڈری وال کے اندران میں ہیں جی جو ہے ہمارا یہ سال جو ہے ٹونٹی ون ہمارا یہ تھا تو اس میں کوئی اور خوش خبری دے دے لوگوں کو ہمارے عوام کو ہمارے پبلک کو ہمارے مریضوں کو تو ہم نے کینسر جو ہے وہ ایک بہت موزی مرض ہے اور لوگ بڑے پریشان ہو رہے تھے تو اتنی فیسلیٹیز زیادہ نہیں تھی ہمارے پاس تو ہم نے ابھی ایک ایڈوانس کینسر تراپی سینٹر اور ریسرچ سینٹر بنا رہے ہیں اور ابھی ویدن اففٹین آر ٹونٹی ڈیز جو اس کا اناغریشن ہوگی اس میں جو ہے ہم نے بڑا کام یہ کیا ہے تو گاما نائف لے کے آئے ہیں وہ بھی پاکستان میں پبلک سیکٹر میں پہلا ہے کہیں بھی اویلبل نہیں ہیں اور یہ نیرو لاجیکل کینسر جو ہوتے ہیں ملگنسی ہوتی ان کے لئے بیسٹ ہے اور انشاءاللہ یہ بڑی فیسلیٹیز ہوگی اور ہمارے پاکستان کے لئے ہمارے قوم کے لئے بڑی اچھی چیز ہوگی اور دوسری چیز ہم لے آیا ہے انٹرو آپریٹ ریڈیو سراپی جب ہم کینسر کا آپریشن کرتے ہیں ٹیومر نکال دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے کچھ اس کے سیلس رہ جاتے ہیں تو اس کو اسی ادھری دیورنگ سرجری اس کی جو ریڈیشن کر دیں اور اس کو ختم کر دیں ایک دوسرا ہے ایڈوانس ہے ویسے تو بیسک جو ہے کینسر ایکویمنٹ جو لینیک ہے وہ بھی ہمارے پاس آویلبل ہے اس کے بعد ڈائیگونوز بڑا ایڈوانس ڈائیگونوز فیسلیٹیز لے آ رہے ہیں جو پیٹ سیٹی ہے اور اس کے بعد اسکین ہے گاما اسکین ہے میمو گرافی ہے ریڈیولاجی کے ڈپارٹ بڑا اسٹیبلش کیا ہے ہم نے ادھر تو ایک چھوٹے شہر میں گمبت چھوٹا شہر ہے بہت لیکن وہ فیسلیٹیز پروائیڈ کر رہا ہے سارے پاکستان کو جسے لیور ٹرانسپارٹ ہے کلی ٹرانسپارٹ ہے ہرڈ سرجریز ہیں آنجیو گرافی آنجیو پلاسٹی ہے تو اب کینسر کے فیل میں بھی ہم آگے بہت جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جائیں گے اور دعا کریں تو ہم بہت کامیاب جائیں اور لوگوں کی ہم خدمت کریں دیکھیں ہمارے پاس جو ایکومنٹ ہے ابھی پاکستان میں وہ پبلک سیکٹر میں کہیں بھی نہیں ہیں تو ظاہرے جو پور پیشنس ہوں گے جو خرچہ نہیں کر سکتے ہیں وہ تو سارے ہمارے پاس ہیں کیونکہ فیسلی اونلی ہمارے پاس یہ ہے تو وہ لوگ پاکستان سے آئیں گے جیسے ابھی لیور ٹرانسپارٹ کے لیے ہمارے کیپیکے سے آ رہے ہیں برلوشتان سے آ رہے ہیں آزاز کشمیٹ سے آ رہے ہیں پنجاب سے آ رہے ہیں تو اس میں بھی یہ پیشن ادھر سے بھی آئیں گے ہمارے پاس اور کیونکہ فیسلیٹس ہمارے پاس آویلبل ہوگی اور کہیں ہی نہیں ہیں ہم تو کہے کہ اور بھی جگہ پہ یہ فیسلیٹس ہونی چاہیے لے گا بھی پہلے پہلا جو یہ فیسلیٹس ہمارے پاس ہوگی تو لوگ تو ہمارے پاس آئیں گے اور انشاءاللہ ہمیں احمد تو اس کا ان کو فیسلیٹس پروائیٹ کریں ان کی خدمت کریں ان کی جو ہے تمہداری کریں ہم چھوٹے شہر میں اور شروع کریں کیونکہ میرا تو یہ اس کا جو ہے میرا یہ عشق ہے اس کام کرنے سے نہیں نہیں ہمارا جو بھی ہے فری ہے حالانکہ اگر بہار اگر کریں گے تو یہ بہت مہنگا ہے یہ کم سے کم دس لاکھ تک ایک شارٹ جو لگتی ہے گر کی ریجیشن کی سات آر لاکھ لیتے ہیں اور اس کی ٹیٹمنٹ بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے کم سے کم دیکھیں ادھر ہزاریں پیشنٹس ہیں ہمارے پاس آئیں گے ہم کوشش کریں تو میزی میں ہم پروائیڈ کریں یہ فیسلٹیز یہ بون میلو ٹرانسفارم میرا پرانا شوکسہ تو یہ شروع کروں گا اب جو ہے ہم نے ٹیم بنا لی ہے بللنگ بن گئی ہے انفراشترچر بن گیا ہے ایکویمنٹ آ رہی ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ملیٹری ہاسپیٹل پندی میں ٹرین ہو کے آگئے ہیں اور ان کا جنرل صاحب ہیں پردیس جنرل صاحب ہیں وہ اس کا کرے کا ہیڈ وہی ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا بون میرو ٹرانسفارم اور اس ٹیمپ سیلز سینٹر بنے گا پاکستان کا یہ بون میرو ٹرانسفارم کی بہت اچھی ٹیم ہے پاکستان میں ایسی ٹیم نہیں ہوگی ان کا ہیڈ جو کر رہا ہے وہ جنرل پرویز کر رہا ہے اور اس کے جو کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ایٹی اٹھانان لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ کر کے آئیں ملیٹری ہاسپیٹل پنٹی سے ان کی میں ان کا شکر گزار ہوں انہیں ٹریننگ پروائیڈ کی ہماری ٹیم ڈیولپ کر کے دی ہے اور جو جنرل صاحب ہیں بڑا وہ ابھی کہہ ہیں تو جلدی جلدی ہم شروع کریں بس تھوڑا سا ہے کچھ کمپوننٹ ہمارے بن رہے ہیں لگ رہے ہیں انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں وہ بھی شروع لگ جائیں گے اور ہم کام شروع کر دیں گے ہم نے او پی ڈی شروع کر دی ہے اور اتنے بچے آ رہے ہیں تھلسی میں آ کے جو ہم ایمیجن نہیں کر سکتے تھے اتنے لوگ اب او پی ڈی میں آئیں گے تو بڑا رش ہوگا ہمارے پاس یہ فیسلٹیز فری اف کاسٹ ہوگی کیونکہ بہار ہوتی ہے تو یہ کسی کا پچاس لگ جاتا ہے کسی سال لاکھ لگ جاتا ہے ایک ٹرانسپران کے اوپر بول میرو ٹرانسپران کے تو اس کے بعد ہم یہ کریں گے تو اس کو کیونکہ ٹرانسپران کتنے کریں گے تو ان کی پیرونشن میں بھی ہم جائیں گے تو ان کے مدر اور جو خادر ہوتا ہے ان کی ہم ٹیسٹ کریں گے تو بچہ جو ہے نا اگر خدا نہ خاصہ ایمنار عمل میں تو اس کو بچہ ہونے نہ دیں اور جو شادیاں ہوں گی ان کو بھی یہ ہوگا تو بیفور جو ہے نا وہ بیفور ٹیسٹ کروا لیں تو ان کی میریجز جو ہیں ایسی نہ بنیں تو جو بچے پیدا ہو سیلیسیمک بنیں بیمار بنیں تو برڈن ہو سا گھر کے اوپر پھر آپ دیکھیں بڑا کاسٹی پروسیجر ہے بلڈ ٹرانسپران بچارے بچوں کو لگتا رہتا ہے اور لوگ گھر تباہ ہو جاتا ہے ایکانہ میں ان کی ختم ہو جاتی ہے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کے پیچھے وہ چارے بھاگتے رہتے ہیں تو یہ بڑی بڑا کام ہے اب اللہ ہمیں حمد دے تو اس کام کو آگے لے چلیں وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں